آپ دبیر صاحب اسد عمر کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا خیال ہے اسد عمر کی جو سپیس تھی آج کی وہ شاید پی ٹی آئی والوں نے سمجھا ہی نہیں وہ دو چیزوں کے دو لوگوں پر اٹیک کر رہے تھے اور برے طریقے سے اٹیک کر رہے تھے ایک اپنے وزیر آزم پر کیونکہ یہ بتا رہے تھے کہ جو انہوں نے اقدامات کی ہیں جو ان کی پرفارمنس رہی ہے وہ زبددست رہی ہے سو وہ ایک تو اٹیک کر رہے تھے وشیسلی اٹیک کر رہے تھے اپنے پرائیم منسٹر پر اور یہ وہ ڈیسٹ بجھا رہے تھے پی ٹی آئی کے کہان اور دوسرا وہ اٹیک کر رہے تھے پریزنٹ وزیر خزانہ پر جن کو وہ بار بار یاد دلارہے تھے کہ کس برے طریقے سے فائنینسز کو مینج کیا گیا تھا دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ کے دریمان بائی دوے ندیم آپ کو بھی شاید پتا ہوگا کہ ایک جو کمیٹی بن رہی ہے جو پانچ رکنی کمیٹی ہے جو ایکانومی میں ایڈوائز کرے گی اس کے جو سب سے سرکرتہ رکن ہے وہ دوسرے وزیر خزانہ تھے شوکر تیرین سو اٹس اول پیپلز پارٹی کے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ سو اصد کی تقریر کو میرا خیالہ پی ٹی آئی والے تو سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں وہ وزیر خزانہ کو اب پرائی منسل کو اٹیک کر رہے تھے سر زبیر صاحب ویسے اصد عمر صاحب کو آٹھ ماہ ہم خود بھی نہیں سمجھ سکے وہ ایکانومی کو نہیں سمجھ سکے ہم انہیں نہیں سمجھ سکے